تمام تعلیمی ادارے پانچ اپرل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے السلام علیکم ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز سے آپ دوستوں کو اگاہ کروں کہ ابھی ابھی وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے ناظرین اچانک فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ ناظرین آج اٹھارہ جنوری ہے آج تعلیمی اداروں کو کھولا گیا تھا لیکن آج ہی سکسٹری طلبہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین آج کس ویڈیو کو آپ نے لازمی سے انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی آپ نے لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر آپ ایک ہزار کا بیلنس بلکل فری میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کمال کی اپلیکیشن آ چکی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے بلکل فری میں کسی بھی سیم پر ایک ہزار کا بیلنس حاصل کر سکتے ہو جیہا ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ابھی ابھی بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 23 جنوری کو دوبارہ بہت بڑا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا جیہا ناظرین اگر آپ پریس کانفرنس سننا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں میں نے ویڈیو کا لنک دے دیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ مکمل پریس کانفرنس سن سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں